پاروک اچنائک کی زیر سدارت سینٹ کا اچلاف وزراء کی ادم شرکت پر چیئرمن کا اظہار برہمی امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دس جنوری کو شمالی وزیرستان کے علاقے میران شام میں ڈرون حملے کے دوران القاعدہ کا اہم رہنما اسلم آوان مارا گیا میمو کے ایک سکینڈل کے مرکزی کردار منصور اجاز کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک سال کے لیے ملٹیپل ویزا جاری کر دیا منصور اجاز نے چوبیس جنوری کو میمو تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونا ہے کراچی سمیت سنبھر میں سینجی سٹیشنز چوبیس کھنٹے کے لیے بند افغانستان میں فوجی ہاریکاپٹر گر کر دباہ چھ امدی کی فوجی ہلاک اور جرمن کے دارک حکومت برلین میں مرسیڈیز بینس فیشن ویک دیدہ زیب ملبوبتات کی نمائش موسیقی موسیقی